اسلام علیکم دوستو آج بارہ گیست ہے اور ہم بٹا کنڈی میں ہیں تو یہاں سے ہم نکلنے لگے ہیں آگے اسکردو سائٹ پہ بھی دیکھیں سمان وغیرہ سارا اندر رہ کر نکلنے لگے ہیں جو ہی دوست آتے ہیں انشاءاللہ بس ناشتہ کر کے ہم نے نکل جانا ہے اسکردو سائٹ پہ ساڑھے ساتھ ہوئے ہیں اور میکسیمم آٹھ بجے تک ہم نکل جائیں گے ہم کرنے لگے ہیں ناشتہ پنجاب تکہو اسے بٹا گنڈی میں آپ کو ایک view دکھاتے ہیں ہم پہنچ گئے لولو سارجی چلو ادھر دیکھیں دو میڈ روکتے ہیں ہم گرم گزیر ہم گل چکے ہیں اسکردو سوری بابو سٹوا پہ ادھا تھوڑا شاٹ سٹے کریں گے گاڑی کو فرش وغیرہ کریں گے ایزی کریں گے خود فرش ہوں گے پھر چلیں گے انشاءاللہ سکر دو سائٹ پہ چلاس ہوکی موسیقی جی یہ فورچونر ہے جو فیزنوک پہ پچھلے دنوں میں اس کا ذکر ہو رہا تھا اور اللہ معاف کرے اللہ بھاگ اپنی فاظت میں رکھے سب کو دوستو ہم پہنچ چکے ہیں رائے کھڑ بریج پہ اور یہ سامنے کارپیٹ روڈ سٹارٹ ہو رہا ہے جسے کرا گرم ہائی وے کہتے ہیں اور یہاں سے آپ اوپر فیری میڈوز کی طرف جا سکتے ہیں اپنی گاڑی نیچے کھڑی کر کے فور بھائی فور جیپ لے کر منزا گل کے کنجرا یہ ہم شہر رہے شمپر سکر دو گئے طرف جا رہے ہیں جگ لوڈ موڈ پر ہم پہنچ چکے ہیں موڈ پہنچ چکے ہیں موڈ پہنچ چکے ہیں جنکشن ہے دکھاتے ہیں آپ سکر دو گئے سکر دو گئے سب سے پڑی رینج ہے کوئی مالیا کی سکر دو گئے جس کے نام سے یہ روڈا بنا ہے یہ سلسلے پہلے گا آپ کو ہوندے پہ جانے کی طرف سے ہے سیئے کیٹو کی طرف سے ہے کیٹو رہا کا پہشی کوئی کرا کرا ملک پہ تو اس کی ٹوٹل لیند ہے اٹھ سو یارہ کلویٹر اس کا لیے کوئی ڈیرنجیاں کو نظر آ رہے ہیں کوئی کوئی اندوڈش کوئی اندوڈش آفکارنستان جیسے کوئی اس میں سے رہا پہ رہا ہے مطلب کہ یہ کوئی مالیا وہ کرا 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 اور یہ کوئی اندوڈش تینوں کا جنکشن ہی در بانا رہا یہ تینوں سلسلے پہلی اشیا کوئی اس کردو جا رہے تھے تو بھی لینڈس لینڈنگ ہوئی ہے تو وہ کلیر کر رہے ہیں اس کو روڈ کو ابھی ہم سٹے کریں گے تھوڑا سا جب تک کھلدا نہیں ہے کلیر نہیں کر رہے تھے بس وہ ایسے کر رہی رہے ہیں علموست ہو جائے گا کہہ رہے پندرہ سا بیٹھ میں لگے گی سا بھی لینڈس لینڈنگ ہوئی ہے تو کافی لینڈ لگی رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح کافی لینڈ لگی رہی ہے وہ آگے بلاسٹنگ ہو رہی ہے کافی لمبی ٹریفک لگی رہی ہے ابھی تک جیم ہے سکردو جاتے ہوئے سکردو روڈ پر ہمیں تین دو تین گھنٹے ہو گئے ہیں اور لوگ صبح گیارہ بجے گیا ہیں ابھی جو چھے بج رہے ہیں مطلب انہیں چھے سا سات گھنٹے ہو گئے ہیں لوگوں کے در بیٹھے ہوئے ہیں آج ہمیں لگتا ہے ہم شام لیٹ نائٹ ہی پہنچیں گے سکردو تو جی دوستو یہ تھا ایریا جہاں پراکی جوئی تھی لینڈس لینڈنگ ہوئی تھی اس سیڈ پہ بھی دیکھیں دوستو کتنا کتنی لمبی لینڈ لگی ہوئے ہیں لوگ چھے گھنٹے سے گھڑے ہیں رینجی پیارہ سٹاک ہو گئے ہاں جی دوستو ابھی شارٹ سٹے کیا تھوڑا سا پانی وغیرہ لینے کے لیے وہ نمان بھائی گئے ہیں اور جی دوستو پہنچ چکے ہیں میں فائنلی ہم سکردو ان سے پوچھو بھائی اور ابھی رات کے ساڑے نو ہو چکے ہیں